اسلام علیکم آئے محمد رضوان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب رنسی آپ کے حدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں بی ایٹ پاس کرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے ایک سپیشل ویڈیو اور سپیشل نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اب بی ایٹ پاس کرنے والے سٹوڈنٹس جائے وہ علم اقبال اپن یونیورسٹی سے کریں چاہے وہ ایڈوکیشن کی کسی بھی یونیورسٹی جو ہے پنجاب کی اس میں سے کریں چاہے وہ ایک سالہ کریں چاہے جو بھی کریں جائے وہ جو ہے کسی بھی یونیورسٹی سے بی ایٹ کریں گے تو ان کے لیے کیا نیوز ہوگی وہ آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اب ان کے لیے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کرنا بہت آسان بی ایٹ کے پاس کسی قسم کی روکتام نہیں اور سب جانے گے اس ویڈیو کے اندر تو فرس ٹائم دیکھنے والے ویوبرز جو اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ویل ان ٹائم ہر انفو بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے تو ہم دیکھتے ہیں آج کی سپیشل نیوز اور آج کی سپیشل نوٹیفکیشن کی طرف تو یہ جو ہے آپ کے سامنے جو ایک نوٹیفکیشن دیا جا رہا ہے بی ایٹ ون پوائنٹ فائی ویئرز کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا لیٹر جاری کیا ہے ایک گیرہ مال دوہزار بیس کا ایک لیٹر ہے اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے اس کے سبجیکٹ منشن ہے کہ ایک بیچلر آف ایجوکیشن ون پوائنٹ فائی ویئرز ڈگری ایوارڈد بائی علم اقبال اوپن یورسٹی اسلام آباد ڈیئر سر ویڈ ریفرنس تو یور اپلیکیشن ڈیٹیڈ نومبر فائیب ٹو تھوزن آئیٹین اندھ سبجیکٹ اے ایجوکیشن پوائنٹ فائی ویڈ ریفرنس تو یورسٹی اسلام آباد اوپن یورسٹی اسلام آباد اوپن یورسٹی اسلام آباد یعنی یہ پوبلک سیکٹرس کے ادھر ایک چارٹر یورسٹی کے حصیت رکھتی ہے علم اقبال اوپن یورسٹی اسپر کلریفیکیشن from academic vnhec the holder of b8 1.5 year degree یعنی وہ والے holders جو 1.5 year program b8 کا وہ کر رہے ہیں یا کر چکے یا اصل کر چکے after 16 years of non-relevant qualification is eligible to get admission into msmphil education تو وہ 16 years کے education ہوگی اور اس کے بعد وہ eligibility رکھتے ہیں eligible ہے کہ وہ msmphil education کے اندر وہ admission لے سکے however b8 1.5 year degree obtained after 16 years of non-relevant qualification is not equivalent to mma education اس کے علاوہ کوئی اور اگر ہوگی b8 1.5 years کے علاوہ تو وہ mma education یا m8 کے لیے non-relevant ہوگی تو وہ اس کی equivalent نہیں ہوگی it may also be noted that the admission in a university for further education and determination of suitability in relation to job requirement rest with the concern universities and employing agencies respectively and this commission has no role in such issues یعنی اس طرح کا کوئی بھی اگر وہ further education intervention کرتے ہیں job کے لیے کرتے ہیں universities تو ان کی جتنی بھی agencies ہوگی ان کے ساتھ اس commission کا کوئی رول نہیں ہے وہ جیسی بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ھائر ایڈوکیشن کمیشن نے کا یہ order ہے کہ ہم اقبال اپن یونورسٹری کی طرف سے جو کر رہے ہیں بی ایڈ 1.5 year وہ دوبارہ وہ آگے آگے ادھنے education حاصل کرنی ہے تو وہ ایم میں education ایم فیل education یا ایم میس میں وہ admission لے سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی وہ equivalent اس کی education نہیں ہو سمجھی جائے گی تو یہ ہے آپ کے سامنے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بی ایڈ 1.5 جو یہ پاس کرنے والوں کے لیے ایک special ویڈیو اور special notification تو اپسو یہ ویڈیو آپ کو پسند رہے گی میں امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے ویوبرز فرس ٹائم جو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پرس کریں گے تاکہ ویلنٹائم ہر انفو بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے تھینکیو ویری مچ